بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے بعد میں شکریہ دا کروں گا پوری منیجمنٹ کا جناب چودری سعید نظیر صاحب کا چودری ندیم عجاز صاحب کا چودری برائر نظیر چودری وسیم عجاز حمزہ عامر قدوس صاحب سبتین صاحب حیدر صاحب اور ہماری جتنی بھی انتظامی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں عرشد آوان صاحب ہمارے بیٹھے ہیں اور اس کے لئے ہمارے جو ڈیلر برادری جس کو پلیٹینیو برادر کے نام سے ہم لوگ کال کرتے ہیں ہمارے بائیوں جیسے ہیں ہماری ایک کال کی ا اوپر یا آپ پیچھے اپنا عجوم دیکھتے ہیں الحمدللہ کتنے لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ٹو تھازن دوزار تیس کی ذرہ میں آپ کو اچیویمنٹ بتا دوں کہ بلو ورڈ سٹی کی الحمدللہ کیا اچیویمنٹ ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو مویڈا کھنیال سیکس تھازن کنال آپ کی روڈ کی دونوں طرف سے الحمدللہ بلو ورڈ سٹی نے ٹرانسفر کروا لیا نیس اچیویمنٹ الحمدللہ میاں وسیم صاحب لکی والے ان کا تھا ہمارا جان سے پنڈی سے موزہ بگرہ سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے پڑی دڑی کلیار کالا پینڈ ورڈ اٹیک میں انٹر ہو جاتے ہیں دس سار کا ایک کمپیکٹ بیز جس کا فرانٹ مین گلی جنگی روڈ کی اوپر پینتی سو کنال ایک طرف ہے پینتی سو ایک کنال وہ دس ہزار الحمدللہ وہ بھی بلو ورڈ سٹی نے پرچیز کر لیا اس کے بعد الحمدللہ آپ دیکھ لیں آج کی ڈیٹ میں آن گراؤنڈ ویڈ پوزیشن ویڈ ایوری تینگ بلو ورڈ سٹی کے پاس دو لاکھ پلس کنال ویڈ پوزیشن ہمارے پاس موجود ہے آج میں اور موسیلی جب ہم کوئی بھی اپنی پوز یا کچھ بھی لگاتے ہیں تو بیچ میں ہمارے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں وہ فرماتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا چاہ رہا ہے میں وہ کلیر ان کو بولتا ہوں جس بھائی نے سٹارٹنگ میں پلس جو بھی لیے تھے بلو ورڈ سٹی کے اندر جنرل کے اور کسی کو وہ خواہش مند ہو واپس کرنے کے لیے میں لمبا ٹائم بھی نہیں دوں گا کل کی ڈیٹ میں میرے پاس آج ہے میں سارے واپس لے لوں گا اسے کیونکہ جو زمین اس ٹیم پہ سٹارٹنگ پہ دو لاگ تین لاگ رفے کنال تھی آج کل وہ پچیس لاگ رفے کنال بھی نہیں ملتی ہے زمین بہت اوپر چلی گیا اس ٹیم زمین اس علاقے میں ملنا نممکن نہیں بلکل ہی نممکن ہو گیا کہ زمین بلو ورڈ سٹی نے ساری پر چیز کر لیا بچی ہی کوئی نہیں ہے پنڈی کے اریا میں اور جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یہ آپ کی جو جگہ ہے یہ الحمدللہ ہمارا وہ سٹیڈیوم ہے شویب اختر انکلیب کے نام سے یہ وہی سٹیڈیوم والی جگہ ہے اور انشاءاللہ نیچ جو ہمارا ایونٹ ہوگا یہاں سے دو گلومیٹر آگے اڈیلا روڈ کراس کر کے بیریہ کے آگے اس کو موزہ کہتے ہیں موزہ کانا چھوکر جہاں پہ ڈی اے چے بیریہ اور بلو ورڈ سٹی تینوں پرکیورمیٹ کر رہی ہیں اگلا ایونٹ انشاء ہمارا وہاں پہ ہوگا ہماری جو مین بولے ورڈ ہے ڈیفینس روڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے سیدھا نکل کے ٹو ورڈ موٹروے کراس کر کے اٹک سے نکلتا ہوا ہے کھوڑ روڈ سے نکلے ہوئے منگیاں اور سی پیک منگیاں جو انٹرچینج آئے اس کے اوپر سی پیک کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے بے شک آپ وزر بھی کار سکتے ہیں فیزیکل وزر کریں گے ہر پیچ پہ وہ اس کی ڈیویلمنٹ چاہ رہی ہے باقی وہ کہتے ہیں وہ تو عزت دیتا ہے جس سے وہ عزت دیتا ہے جس سے وہ زلت دیتا ہے سب خیر اسی کے ہاتھ میں ہے میں اس کے بعد شکریہ دا کروں گا ہے اسان بھائی کا جنہ نے 23 ایئرز بیریہ ٹاؤن کو ٹائم دیا اور الحمدللہ بیر نے جوائن کیا بلو ورڈ سیٹی کو اور بلو ورڈ سیٹی کا وہ حصہ بنے ہیں بلو ورڈ سیٹی کو اسان جیسے بھائیوں لوگوں کی ابھی ضرورت ہے باقی یہ جو چیزیں جو بھی کرنی ہوتی ہیں وہ خدا کے آدمی ہوتی ہیں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اگلے چھے مینے سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جس پیچ کے اندر کھڑے ہیں پچاس سے پچپن ہزار کنال وہ ایریہ ہے جہاں پہ ہنڈر پرسن آپ کو پوری ڈویلمنٹ کمپلیشن کے ساتھ وارٹر تیم پارک برجل عرب اور آپ کے جو جنرل بلاغ کے اوارسیز کے سپورٹ ویلی کے انشاءاللہ گھر آپ کو چھے مینے سال کے اندر سٹیکچر پورے کلیر نظر آئیں گے بنے وے پرپر انسان جو ان انسان کی نیت ٹھیک ہو انسان نے کام کرنا ہو اس کی بس ایک ہی چیز ہو کہ میں نے پروجیٹ کرنا ہے اور میں نے کسی کا حق نہیں کھانا ہو تو اللہ پاک کی ذات اس کی اس کے لیے راستے بھی بناتی ہے اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہیں بشرت ہے کہ آپ کی نیت میں بیمانی نہ ہو اس پروجیٹ میں جو دو بندے ہیں سپیشلی چودری سعاد نظیر صاحب اور چکھیں ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں آپ کے جو اوپر ٹیم بیٹھی ہے آپ کا جو مینیجمنٹ کے اندر جو بڑے بیٹھے ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں وہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چھر رہے ہیں آپ کے نیچے والے چاہے جتنے جو بھی ہوں کبھی بھی آپ کے چیز خراب نہیں ہو سکتی باقی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو نیکس ایونٹ میں ہم بہت اچھی اچھی موٹروے کے اس طرف بہت اچھی اچھی خوشخبریاں دے رہے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ بلو وارٹ شٹی کے آنے والے پروجیکٹ میں ہیں اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور جو ساتھ بھائی نے کہا کہ نعیم بھائی آکے در پانچ لاکھ سے کم نعرہ نہیں لگائے گئے آپ یقین مانیں میں نے اس ٹیم دو لاکھ ٹرانسور کے علاوہ ڈیڑھ لاکھے آس پاس لوگوں کو باؤنڈ کیا ہوا ہے بارانسور سٹام کے اوپر جن کو میں نے فورٹی پرسن اور فیفٹی پرسن پیمنٹ بھی کر چکا ہوں آج کی ڈیڑ میں جو آپ کا لینڈ کا جو فنگر ہے وہ تھری انڈرڈ فیفٹی کنال ہے اور انشاءاللہ پان لاکھ چھوڑے میں اگلہ نعرہ دس لاکھ کا لگاؤں گا پھر میں ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ دا کروں گا تھنکیو ویری مچ بہت شکریہ اور شار ٹائم میں آپ سب کا آنے کے لیے بہت شکریہ جی تھنکیو ویری مچ